دبستان تحلی اور دبستان تحلی کے نمائندہ شاعر جنب اقبال اشحر کو میں آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنب اقبال اشحر بس بھائی سنتے جائیے کیونکہ ایک ایک شاعر کے حصے میں صرف پانچ پانچ منٹ کا وقت آ رہا ہے سب لوگ اپنا کلام پیش کر لیں یہ میری کوشش ہے میں پانچ شعر پڑھو ہوا ایک غزل کے ملاحظہ فرمائیں کہ تازہ غزل ہے ریار خاموش ہو جاؤ پانچ شعر ایک تازہ غزل کے ہیں موجودہ سیاسی نظام کے خلاف ملاحظہ فرمائیں پانچ منٹ کی زیمت ہے ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا یعنی دوان دی گئی درد بہا دیا گیا اور یہ شعر گوری لنکیش کے لیے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے تائی چاہتا ہوں جے سن لیں جے سن لیں جے آزاد بہت جلدی جلدی پڑھتا ہوں پانچ شعر ہیں سن لیں جے بلکہ میں دوسری غزل کے دو چار شعر پڑھ لیتا ہوں اسے بچائے کوئی کیسے پڑھ جانے سا ہے وہ درجہ باز میں فراب کھانا سا ہے باب 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 آہاں کیا کہنا ایک بال بھئی وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا کیا کہنا وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے اور یہ بزرگوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبضہ ہات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبضہ ہات یہ کام اٹھ کے گاہ ہے مرا سہالے سے اور یہ شعر خصوصی طور پر پڑھتا ہوں کہ نجانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نجانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفت آب کے بے وقت ڈوب جانے سے ایک آفت اور آخری شعر پڑھ گئی جانا چراغوں کہ اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتا تھے کم جس کے نسکرانے سے جانے کھلتا تھے کھلتا ہوں